اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون سپورٹ سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احسن وائی جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے اس میں مزید تبدیلیاں لائی جا رہی ہے اور اسے مزید دلچسپ بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں سب سے پہلے اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھیں تو وہ آٹھ دن کے دورانیے پر مشتمل ہوا کرتی تھی اس کے بعد اس میں جدت آئی تبدیلی آئی اور اس کا دورانیاں چھ دن کر دیا گیا لیکن مزید تبدیلی لاکر اب جو ٹیسٹ کرکٹ کی شکل موجود ہے اس میں پانچ دن کا دورانیاں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پھر تبدیلی لائے گئے ٹیسٹ کرکٹ کو ایک شارٹسٹ فارم میں تبدیل کیا گیا اور اسے ونڈے کا نام دیا گیا جب ونڈے کرکٹ سٹارٹ کی گئی تھی تو وہ ساٹھ ورس پر مشتمل ہوا کرتی تھی اس کے بعد اس میں بھی جدت آئی اور اسے پچاس ورس تک محدود کر دیا گیا اس کے بعد ٹی ٹونٹی کرکٹ آئی ٹی ٹونٹی کرکٹ کو سب سے شارٹسٹ فارم کہا جاتا تھا جو کہ بیس ورس پر مشتمل تھا لیکن اس میں بھی مزید تبدیلی آئی اور اس کا مزید شارٹسٹ فارمیٹ آ گیا جو کہ اب ٹی ٹیل لیک کے نام سے دبائی میں کروائی جاتی ہے جس کا ہر میچ دس سو ورس پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک دی ہنڈرڈ لیگ بھی ہوتی ہے انگلینڈ میں جو کہ سو بالز پر مشتمل ہوتی میچ ہوتا ہے اور اس میں ہر عورج ہوتا ہے پانچ گیندوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اب کرکٹ قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ وہ قوانین ہے جن سے کرکٹ مزید دلچسپ ہو جائے گی اور لوگوں کا ایک انٹرسٹ بڑھ جائے گا اس کا سب سے پہلا تجربہ جو کیا جائے گا وہ آئی پی ایل، پی ایس ایل، بگ بیش، بی پی ایل اور دی ہنڈرڈ لیگ جیسی بڑی لیگوں میں اس کا مظاہرہ کیا جائے گا اس کے بعد ان قوانین کو انٹرنیشنل کرکٹ پر بھی رائز کیا جائے گا یہ وہ کون سے قوانین ہیں جو کرکٹ کو مزید دلچسپ بنانے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں تین بدین تبدیلی علاقہ اسے مزید دلچسپ بنانے پر کام جاری ہے اس حوالے سے چار ایسے نئے قوانین ہیں جو کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل جیسی لیگوں میں مطالف کروائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹی ٹونٹی کرکٹ مزید دلچسپ ہو جائے گی ان میں سب سے پہلا رول یہ ہے اگر کوئی بھی بیٹسمن سو میٹر لمبا چھکا لگائے گا تو اسے چھے رنز ملنے کی بجائے آٹھ رنز دیے جائیں گے جی ہاں پہلے سکس لگانے پر چھے رنز دیے جاتے تھے اسے آٹھ رنز دیے جائیں گے لیکن اب ان آٹھ رنز کو کہا کیا جائے گا کیونکہ پہلے چھے رنز دیے جاتے تھے بونڈری کے پار ہوای سائر کرانے پر گیند کو تو اب اگر بونڈری کے پار گیند کو ہوای سائر کرواتے ہیں آپ سو میٹر تک تو آپ کو آٹھ رنز تو ملیں گے لیکن اسے نام کیا دیا جائے گا یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے کیا نام دینا چاہیے اسے اٹھا کہنا چاہیے ایٹر کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے اپنی دلچسپ تجاویز آپ بھی ہمارے کمیٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری تجاویز سامنے آئی ہے یا دوسرا رول ہے جو کہ تبدیل ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی پاور پلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے جی ہاں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اب تک جو پاور پلے تھا وہ پہلے چھے اوورز پر مشتمل ہوتا تھا لیکن اب پاور پلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے جس میں پہلے چار اوور پاور پلے کی ہوں گے اس میں اگر بیٹسمن صحیح طریقے سے ریدم حاصل نہیں کر پاتے تو پھر دس اوور ختم ہونے کے بعد اگلے دس اوور میں وہ کہیں پہ بھی دو اوور کا پاور پلے لے سکتے ہیں جس میں وہ اپنا کھویا ہوا ریدم اور مومنٹم دوبارہ حاضر کر سکیں اور ایک بار پھر میچ کو دلچسپ بنا دیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو قانون چینج ہونے جا رہا ہے وہ ہوئے سلو اوور ریٹ جی ہاں بہت سارے جو کپتان ہیں وہ بالنگ کرواتے ہوئے بہت سا وقت جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں جس کا انہیں جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ کپتان یا کھلاری جرمانے کی پریشانی ہی نہیں لیتے اور وہ بینہ سوچے سمجھے اسی طرح وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے کرکٹ میں ایک قانون تبدیل ہونے جا رہا ہے جی ہاں اب سلو اوور ریٹ پر کپتان اور ٹیم کو جرمانے کی بجائے ان کی مخالف ٹیم کو پانچ پینالٹی رنز دے دیے جائیں گے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹی ٹونٹی کھٹکٹ میں ایک ایک رنز بڑا اہم ہوتا ہے جو کہ کسی بھی میچ کی جیت اور ہار کا فیصلہ کرتا ہے یہ جو پانچ پینالٹی رنز ہوں گے یہ کسی بھی ٹیم کو روکیں گے کہ وہ اپنا زیادہ وقت زائع نہ کریں اور میچ کو دیئے گے مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں اس کے بعد سب سے آخری اور چوتھا جو نیا رول متعارف ہونا جا رہا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ٹونٹی کھٹکٹ میں جب بھی کوئی بیٹس مین فارم حاصل کرتا ہے تو وہ پورے بیس اوور تک کھیل سکتا ہے اگر وہ آؤٹ نہیں ہوتا لیکن اگر کسی بالر کا دن اچھا ہے تو اسے صرف چار اوور ہی کرانے کو ملتے ہیں تو اس حوالے سے اب رول تبدیل کیا جا رہا ہے اب ایسا بالر جو کہ فارم میں ہوگا اور اس کا دن اچھا ہوگا کپتان اس سے ایک اوور کم کروائے گا تو میچ مزید بالدلچسپ ہو جائے گا اور وہ بالر جو ریدم میں ہے تو مزید بکنے بھی گرا سکے گا یہ وہ چار قوانین ہیں جو کہ کرکٹ میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر ٹی ٹونٹی کرکٹ پہ کیا آپ کو لگتا ہے ان قوانین کو ٹی ٹونٹی کرکٹ پر لاغو ہونا چاہیے یا بھی نہیں اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا نیا رول ہے جو ٹی ٹونٹی کرکٹ ونڈے یا ٹیسٹ میں مطارف کروانا چاہیے ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے وہاں پر لکھ کر ہمیں بتائیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے موسیقی